اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن گلوری اینڈ ہوپ عظمت اور امید ریٹن بائے نیلسن منڈیلا اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ون تو چلیے فرینڈز اب اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز ہمارا جو یہ لیسن ہے یہ ایک سپیچ ہے جو کہ نیلسن منڈیلا صاحب نے کی تھی ان کے جب ساؤٹ افریقہ آزاد ہوا تھا اس آزادی کے موقع پر انہوں نے اس ملک نے ایک بہت بڑا جشن منایا تھا تو اس آزادی کے تقریب کا جو یہ جشن تھا اس میں تمام دنیا کے ممالک سے جو ہیں بادشاہ شہزادے پریزیڈنٹ کہہ لیں پرائم منسٹر اور ان کے وزیرے جو ہوتے ہیں صدر وغیرہ اور وزرا ان کے تو یہ سب بڑی بڑی شخصیات میں شرکت کی تھی اس آزادی کے جشن میں تو نیلسن منڈیلا نے یہ جو ان کی سپیچ ہے یہ اپنے اسی جشن کے موقع پر کی تھی تو اسی لیے اب یہاں جہاں سے ان کا لیسن یہ ہمارا لیسن شروع ہو رہا ہے یہاں وہ مخاطب کر رہی ہیں سب کو کیونکہ وہاں پر سب وہ بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا کے جو بادشاہ شہزادیں وزیر آزم اور دوسرے وزرا وغیرہ آئے ہوئے ہیں وہ سب لوگ وہاں سینکھنوں کی تعداد میں موجود ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور تھوڑی سے ہسٹری بتانے کے لیے انہوں نے یہ سپیچ وہاں پر کی ہے تو اب ہم اپنا لیسن ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں یعنی کہ حضورِ والا موزز مہمانِ گرامی کمریٹس کمریٹس کہتے ہیں ساتھیوں کو ساتھیوں اور دوستوں کہ آج ہم اپنی موجودگی سے یہاں پر اور ہماری جو یہ تقریبات مرقد ہو رہی ہیں ہماری دنیا کے جو ملک کا جو دوسرا حصے ہیں اس میں اور باقی دنیا میں تو اس تقریب سے ہمارے دنیا ہم اپنے باقی ملک میں اور پوری دنیا میں کنفر جو ہے نواز رہے ہیں کس چیز سے عظمت اور امید سے نیوبورن لیبرٹی یعنی کہ نئی نویلی آزادی سے کیونکہ وہ ملک آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ساؤت افریقہ آزاد ہوا تھا تو اسی جشن کے موقع پر یہ سپیچ ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی اس تقریب سے تمام جو دنیا ہے اور باقی ہمارا جو ملک ہے ان سب کو ہم عظمت اور امید کی جو ہے اسے گرن دکھا رہی ہیں آؤٹ آف دی ایکسپیرینس آف این ایکسٹرا آرڈنیری ہیومن ڈیساسٹر آؤٹ آف دی ایکسپیرینس کے تجربے کے بعد کون سے تجربے کے بعد ایکسٹرا آرڈنیری غیر معمولی ہیومن ڈیساسٹر انسانی تباہی کے غیر معمولی انسانی تباہی کے تجربے سے that lasted too long جو کہ lasted رہا too long بہت لمبے عرصے تک جاری رہا must be born a society تو اس سے ایسے معاشرے کو وجود میں آنا چاہیے of which all humanity will be proud جس پر تمام انسانیت جو ہے وہ فخر محسوس کریں all our hopes for a glorious life for all our daily deeds کہتے کہ ہمارے جو روز مرہ کی کام ہیں as ordinary south african ایک عام جو ہے جنوبی افریقی ہونی کی حصیت سے must produce وہ اس طرح کہ ہونے چاہیے an actual south african جو کہ اصل جنوبی افریقی لگے کا روب دھار لے reality حقیقت میں جو نظر آئے that will reinforce جو طاقت بکشے گا وہ کام جو یہ کریں گے ڈیلی کس کو طاقت بکشے گا humanities belief انسانیت کے یقین کو انسانیت کس پر یقین کرنے لے گے کی injustice انصاف پر strength is its confidence strengthen its confidence اس کا جو اعتماد ہے انسانیت کے اعتماد کو طاقت دے گی in the nobility of human soul جو کہ انسانی روح کی شرافت پر and sustain all our hopes اور ہماری تمام امیدوں کو قائم رکھے گی for a glorious life for all اور جو کہ تمام لوگوں کے لیے شاندار جو ہے زندگی لے کر آئے گی all this we owe both the ourselves and to the people of the world who are so well represented here today وہ کہتے ہیں کہ all this یہ سب کچھ جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اور باقی دنیا کے تمام جو لوگ ہیں انہی کے وجہ سے یہ انہی کی مرہونے منت ہے یعنی کہ انہی کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے تو جو کہ آج یہاں پر بہترین represent یعنی کہ ان کی نمائندگی موجود ہے یعنی کہ ان لوگوں کو جو آزادی ملی ہے پوری دنیا کے تعبون سے ملی ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر جو موجود ہیں وہ تمام لوگوں کی مرہونے منت کی وجہ سے ہیں اور جو لوگ یہاں پر آج موجود بھی ہیں اس پیچ میں اس جشن کے موقع پر کمپیٹریٹس کمپیٹریٹس ہوتا ہے ہم وطن کہتے ہیں کہ میرے ہم وطنوں مجھے یہ بات کہنے میں بلکل بھی ہچکچاہت محسوس نہیں ہو رہی یا میں ہچکچاہت محسوس نہیں کرتا ہم میں سے ہر کوئی is as انٹیمیٹلی اٹیشت to the سوائل of this بیوٹیفل کنٹری کہ ہم میں سے ہر ایک سوائل اس زمین سے اس طرح سے جڑا ہوا ہے اس خوبصورت ملک کی جو سرزمین ہے اس سے as are the famous jacaranda trees of pretoria جس طرح jacaranda کے جو درخت ہیں وہ pretoria سے جڑے ہوئے ہیں and the memosia trees of the bush weld اور memosia tree کے درخت جو ہیں bush weld سے تعلق رکھتے ہیں مطلب وہ اپنا قریبی تعلق بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی اس خوبصورت ملک سے اس طرح سے گہری وابستگی رکھتا ہے جس طرح سے یہ مشہور درخت ہیں ان جگہوں کے وہ اپنی جگہ سے رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر بار ہم میں سے جب بھی کوئی اس ملک کی سوائل کو مٹی کو چھوٹا ہے تو ہم کیا محسوس کرتے ہیں ایک ذاتی طور پہ ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ سے پیدا ہو گئے ہیں یا ذاتی تجدید ہم محسوس کرتے ہیں کہ قومی مزاج جو ہیں وہ اس طرح سے بدلتے ہیں جیسے کہ موسم اپنا مزاج بدلتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے مسررت کا احساس ہوتا ہے جب گراس جب گھاس سبز ہو جائے اور پھول کھل جائیں تو ہمیں خوشی اور مسررت کا حساس ہوتا ہے یہ جو ہماری روحانی اور جسمانی یعنی یک جہتی جو ہماری جو ہماری مشترقہ جو ہمارا وطن ہے اس کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں بانتے ہیں ایکسپلین دی ڈیپتھ وہ ظاہر کرتی ہے ڈیپتھ ہوتا ہے گہرائی کو وہ ہماری گہرائی ظاہر کرتی ہے ڈیپتھ ہوتی پین اس درد کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے جو کہ ہم اپنے دلوں میں اٹھائے پھرتے ہیں اس وی سا آور کنٹری ٹیرز جیسا کہ ہم نے اپنے ملک کو آور کنٹری ٹیرز ہم نے اپنے ملک کے آنسو محسوس کی ہیں یعنی کہ اپنے ملک کو خوفناک جو ہے خوفناک جگرہ خوفناک جگرے میں گھرا ہوا محسوس کیا ہے اور ہم نے اسے دیکھا ہے سپرنٹ سپرنٹ ہوتا ہے برباد برباد ان سے اسے محروم کر دیا گیا تھا اور اسے الگ کر دیا گیا تھا دنیا کے لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اسے تنہا کر دیا تھا اور قانونی تحفظ نہیں دیا تھا کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے کیا ہے اسی نقصان کی وجہ سے اور جو یہ نظریہ اور نسلی امتیاز جو تھا اسی وجہ سے معاشرہ جو ہے ہمارا وہ تباہی کی طرف نسلی اور امتیاز تباہی کی طرف چلا گیا ہم جنوبی افریقہ کے لوگ فیل فلفل دیٹ ہومینیٹی کہتے ہیں کہ ہم یہ بات محسوس کر سکتے ہیں فلفل کہ پورا کیا ہے کہ ہمیں جو ہے توبارہ سے انسانیت نے ہومینیٹی نے لے لیا ہے بوسم کہ اپنی گود میں لے لیا ہے یعنی کہ پہلے یہ جب قبضہ کیا ہوا تھا تو اس ٹائم کی بات کریں اب آزاد ہو گئے ہیں تو کہتے کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ انسانیت نے واپس ہمیں اپنی گود میں لے لیا ہے کہتے کہ ہم وہ لوگ جو کہ ہم کوئی قانون ہم فالو نہیں کرتے تھے ہم باغی قسم کے لوگ تھے کہتے کہ آج ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم میز بان ہو جائیں کہ دنیا کی جو قوم ہیں ان کی اپنی سرزمین پر کہتے ہیں کہ اب اپنی زمین پر باقی اقوام عالم کی جو ہیں ان کے مذبان ہونے کا عظیم شرف ہمیں دیا گیا ہے مذبان ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے تمام جو معززین ہیں اور بین القوام جو مہمان ہیں جو یہاں پر آئے ہیں کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے ملک کے ساتھ جو کہ ایک عام فتح ہو گئی تھی رہے ہیں اور کس لئے وہ آئے ہیں کہتے ہیں کہ جو صرف اور صرف انصاف کے لئے پیس آمن کے لئے اور انسانی دگنیٹی انسانی وکار کی جو مشترکہ فتح ہے آپ اُس سب میں شامل ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آپ مسلسل ہمارے ساتھ کھڑے رہیں نمٹنا لیں کون سے چیلنج ہیں جن سے نمٹنا ہے بلیڈنگ پیس کے امن قائم کرنا پروسپیریٹی خوشحالی لانا نن سیکسیزم کے غیر جنسی جو ہے اپنے ملک سے ختم کرنا نن ریشلیزم اور جو نسلی امتیاز ہے وہ ختم کرنا این ڈیموکریسی اور جمہوریت لانے میں یہ سب چیلنج ہیں اس سے نمٹنے میں آپ ہماری مدد کریں گے تمام ملکوں کے معززین ہیں ان سے وہ کہہ رہے ہیں ہیں اپنی سپیچ میں کہتے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے تعریف کرتے ہیں کردار کو ہماری عوام کے لوگوں نے ادا کیا اور ان کے جمہوری ریلیجیس مذہبی ومن خواتین یوت نوجوان بزنس ان کا جو کاروباری تریڈیشنل روایتی اور دوسرے جو رہنما ہیں وہ یہاں پر ہمیں اس نتیجے پر لے کر آئے ہیں ان سب کا ہم دل سے شکر ادا کرتے ہیں یعنی کہ جنہوں نے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کام کیا کہتے ہیں کہ کم نہیں ہیں کون کم نہیں ہے میرے جو سیکنڈ ڈیپٹری پریزیڈنٹ ہیں جن کا نام کیا ہے کہ موزز جناب فو ڈی کلرک بھی کسی سے کم اہمیت کے حامل نہیں ہیں یعنی کہ انہوں نے بھی میرے ساتھ مل کر بہت زیادہ کام کیا ہے فرنڈز یہاں پر ہمارے لیسن کا پارٹ ون کمپلیٹ ہوتا ہے باقی نیکسٹ پارٹ پڑھنے کے لیے آپ دوسری ویڈیو دیکھئے پارٹ والی